بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب سلام ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو آج کی خبر سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں جدہ سے ایک واقعہ ہے میں یہاں پر ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں ایک سعودی کی رہائش سے یعنی شہری کی رہائش سے یہ ساڑھے بیالیس کلو چرس پکڑی کی ہے چھپائی کہاں ہوئی تھی آپ یہاں پر ویڈیو میں ابھی دیکھ بھی سکیں گے میں آپ کو ایک بات پہلے بتا دوں ہم پردیسی بھائی یہاں پر مقیم ہیں تھوڑی احتیاط کیجئے گا ایسے کسی بندے کے پاس بھی مت بیٹھئے گا حال ہی میں میں اور میرا ایک دوست دونوں ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سگرٹ پیتا تھا میں تو نہیں پیتا ہوں تو وہ سگرٹ پیتا تھا اس نے سگرٹ لگائی اور سگرٹ پینے لگ گیا اتنی دیر میں ہمارے پاس ایک گاڑی آئی ہے جی اس میں دو تین سعودی تھے اور بلکل ایسے سمپل سے کپڑوں میں گوترا وغیرہ اوپر نہیں رکھا ہوا ہے تو ایسے جیسے بندہ انجوائے نہیں کر رہا ہے گاڑی میں بیٹھا گھوم رہا ہے تو ایسے ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گیا پیچھے شیشے بند ہے شیشہ نیچے کیا اور آگے والا بندہ ہم سے پوچھنے لگ گیا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کتنے دنوں میں ختم ہو گیا اسے باتیں کرنے لگ گیا تو پیچھے جو بندہ بیٹھا وہ تھا اس نے اپنا چہرہ باہر نکالا ہے وہ سونگ رہا ہے کہ یہ سگرٹ کا ہی دھوہا ہے یا اس میں کچھ ملاوٹ کی ہوئی ہے سمجھ آگی ہے جی میری بات کی ویسے تو ابھی نسوار کے اوپر بھی بندی ہے یہاں پر تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن لانے کے اوپر آپ سعودی رہ میں کہیں کسی انڈیا پاکستان منگلہ دیش وغیرہ سے ابھی نسوار نہیں لاسکتے ہیں یہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں ابھی یہ جو ویڈیو آپ کو میں دکھانی شروع کر چکا ہوں یہ جدہ سے جی اس بند شہری کے گھر سے سانے بیالیس کلوچرس برامد ہوئی ہے جو کہ کافی حیرت زیادہ بات ہے جزان والے ایریاز سے میں اکثر ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں اتنے کلوچرس اتنے من گھات پکڑی گئی یہ ہو گیا لیکن جدہ جیسے بھائی مین سٹی میں کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی چیز آئے گی تو باہر سے آئے گی وہ اس کو لانے کے لیے بھائی باہر سے پکڑ شروع ہو وہ بندہ پکڑا جاتا ہے یہاں پر وہ بندہ پہنچا ہے اس کے بعد یا خود سے یہ کہیں سے لایا ہے اس نے چھپائی ہوئی تھی لیکن یہاں پر پکڑا گیا ہے کافی مجھے اس چیز کے حیرت ہوئی ہے کہ جدہ جیسے شہر میں 42-43 کلو چرس ایک شہری کے گھر میں چھپی ہوئی ہے